سٹھ اور سیدھی سٹھ میں آج ہمارے ساتھ ہیں پاریٹن اور دیوستان منتری شریف وشوندر سنگھ بھرت پور وشوندر سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرا سواگ ہے کہ میں آپ نے یاد کیا مجھے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھرت پور کے لوگ پوچھتے ہیں عام طور پر کہ مہاراجہ کو گصہ کیوں آتا ہے دیکھئے میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ مجھے دو چیز سے سخت نفرت ہے ایک تو غریب کو نیائے نہ ملے اور ایک کوئی جھونٹ بولے مجھ سے آ کر اگر واسطوک درد ہے اور تو اس میں پوری مرد کرتا ہوں اور جب ایک غصہ مجھے جواتا ہے جب عدکاری لوگ گریب کی سنوائی نہیں کرتے ہیں گریب کی جو آہ نہیں سنے گا اس کو بگوان میں معاف نہیں کرتا یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر راجہ مہاراجہ جو پوروریاستوں کے صدر سے ہیں وہ محلوں میں پائے جاتے ہیں لیکن سونتر چنگ ہمیشہ سڑک پر پائے جاتے ہیں دیکھئے یہ اچیس سال کی عمر میں جلہ پرمک بن گیا تھا اب اٹھان عمر سال میں چل رہا ہوں ایک اتیس سال ہو گئے مجھے راجنی تین ہے تین بارہ سانسد بھی رہا جلہ پرمک بھی رہا میری پتنی بھی سانسد رہی مجھے رہا ہوں لیکن جنتا سے میرا سیدھا لگا ہے اور محل میں بیٹھے محل آپ کا ہو یا میرا ہو ہے تو وہ گھر ہے گھر میں بیٹھنے کے لئے تھوڑی بڑھائیں گے انسان کو انسان کو کام کرنے کے لئے بڑھائیں گے انسان محنت نہیں کرے گا جنتا کی سیوہ نہیں کرے گا آپ نے اپنا پروفیشن چوز کر لیا میں نے اپنا چوز کر لیا کہ مجھے جنتا کی سیوہ کرنے تو وہ گھر میں بیٹھ کے تو ہوگی نہیں تو وہ تو سب جگہ جا کر کے سبی دھرموں کے سبی جاتیوں کے لوگوں سے مل کر کے جل کر کے گاؤں میں جا کر کے ان کی تکلیفیں سن کر کے سمجھ کر کے جب ہی تو ان کی سیوہ پائے گی دیراست میں ملی ہے آپ کو رازنتی آپ کے پیتہ پورو محرازہ بھی سانسد ہے میرے فادر سانسد رہے لیکن اور ایک بار بھی دائق بھی رہے جنسنگ سے لیکن میں یہ کہنا دینا چاہوں گا کہ راجنیت ان زمانوں کی راجنیتی الگ تھی جب ہم نے راجنیتی شروع کری تو کچھ الگ کری کہ کی راجنیتی اور جب شروع کری تھی جب سے اور اب تک اتنا فرق آ گیا راجنیتی میں کہ لوگ ششتہ چار تک کو بھول گئے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں بلکل پہیارا چنام ملا لیکن اگلا چنام جیسے جیسے ہوتا ہے ایک بار آپ جیت سکتے ہیں لیکن کنٹینویس لی آپ جنتا چنو کر آپ کو بھیجے اس کیلئے مہنت کرنی پڑتے ہیں جنتا یہ سیوا کرنی پڑتے ہیں یہ بھی کہا جاتا کہ بھرتپور میں جو بھی ادھیکاری تینات ہوتے ہیں وہ عام طور پر تناہوں میں رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کب آپ کو گصہ جائیں دیکھئے ایسا ہے کہ مجھے گصہ جب آتا ہے جب ادھیکاری نیائنی دیتے ہیں اور جتنے ادھیکاری بھرتپور میں رہ سکے ہیں آج وہ یہاں پرنسپل سیکیٹری کی پوسٹ میں ہیں کوئی ایڈیشنل ڈی جی کی پوسٹ میں ہیں وہ بڑے سرپرائز ہوتے ہیں کہ جتنا سہیوگ مجھ سے ملتا ہے ان کو یہاں کچھ بنا رکھا ہے دل جیپور میں ہوا بنا رکھا ہے میرے خلاف اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بلکل دیار پلیز پلیز جس کو بولتے ہیں پلیزنٹلی سرپرائز کہ کتنی مدد ان کو ملتی ہے لیکن گلتی کرتے ہیں تو ان کو ٹوکتا جو ادھیکاریوں کو عام طور پر آپ کی خبریں آتی رہتی کہ آپ نے یہاں پھٹکا دیا اس کو پھٹکا دیا اور ایک ڈی ایسو صاحبام آپ پانچ سال سے پوسٹڈ تھی انہوں نے بھری میٹنگ میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ ڈیلروں کا معاملہ تھا کچھ تو میں نے پوچھا آپ نے کتنی وزٹس آپ نے کیے پانچ سال میں ایک تو پانچ سال افسر کو رکھانی چاہیے تو انہوں نے کہا میں ڈی کمیر ابھی تک گئی نہیں میری کونسٹنسی ڈی کمیر ہے اور کمیر شروع ہو جاتی ہے دس کلومیٹر دور بھر پرسی تو میں نے ان سے کہا اگر آپ میڈم کام نہیں کرنا چاہتی تو اپنا ٹرانسفر کرا لیجی آپ وہ بھری میٹنگ میں مجھ سے کہتی کہ آپ ٹرانسفر کرا دیجی میرا میں نے کہا آپ پلیز اس کمرے سے باہر چلی جائیں تو وہ بڑی آ رہے گا تیسرے دنوں کا ٹرانسفر ہوا اب وہ ریونیو بورڈ میں تو اس طرقے کی چیزیں جہاں غریب کی یا عام آدمی کی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کتنا بھی بڑا عادقاری ہو میں بلکل اپنی بات رکھوں عام طور پر مانتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے اس لیے آپ کا پرتکریہ ہوتی ہے منڈل آئیوگ کی ریپورٹ لگ ہوئی آپ نے طورت ستیبہ دیتا ہے منڈل آئیوگ کیلئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں نے ایک میں نے ہمیشہ پرنسپلڈ رات میدی کری منڈل آئیوگ میں بچے جل رہے تھے اور آج جو میں نے کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا ایک تو عمر بھی کم تھی چھبیس سال کی جوز زیادہ ہوتا ہے ہوش کم ہوتا ہے لیکن میں جو مانتا ہوں میں نے غلط نہیں کیا میں نے کیول یہ کہا تھا منڈل آئیوگ اگر آپ لاغو کر رہے ہیں تو دس پرتیشت آپ عارتک آدھار پڑ دیں یہ میرا وہ تھا چاہے وہ ویش ہو چاہے راجپوت ہو چاہے برہامن ہو غریب کیوں نہیں ہو سکتا اس کو کیوں نہیں ملے اس کا لاکھ ہندوستان کے مددانوں سرکار جو بنائی تھی اس لئے تھوڑی ملائی تھی بی پی سنجی کے سرکار جس میں میں سانسد بنا پہلی بار کہ اپن کیول کچھ لوگوں کو فائدہ کریں عام جنتہوں کو فائدہ کیوں نہیں مل سکتا اور آج اور آج وہی چیز موڈی جی نے لاغو کریں بیچ سال بعد یہ سن نواسی کی بات ہے اور آج آپ دیکھ لیجئے دو ہزار انیس چلتا ہے اب بطور منتری جی چاہے پریٹن کی بات کریں دیوستان کی بات کریں بڑی چنوتیاں آپ کے سامنے بجٹ کم ہے اپ ایک سائنس زیادہ ہے اور بھارت آنے والا ہر سہلانی جو ہے ویدیسی سالانی وہ راستان ضرور آنا چاہتا ہے ہر تیسرا سالانی یہاں پر آتا بھی لیکن انفرسٹرکچر نہیں ہے انفرسٹرکچر تھا وہ بھی خراب ہو گیا ہے تو کیسے درست کریں گے پہلے میں پریٹن کی بات کروں سب سے پہلی چیز جو میں نے آفیس جویند کرتی کریں لیکن بیچ میں چناؤ آگئے مکسمندری سے میں نے نیویدن کیا ہماری جو پریٹن نیتی اب چل رہی ہے وہ دو ہزار ایک کی ہے ایک نئی پریٹن نیتی بنانے چاہیے اس پر انہوں نے سہمت ہی جاتا ہے ایک کمیٹی بھی بتان دی اور وہ پروسیس میں ہے کمیٹی بننا اس کے تحت ہم کس طریقے سے چار چیز کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہے انفرسٹرکچر کو سودارنا دوسری چیز یہ ہے اس کو فلیکسیبیلٹی آر دینا تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نئے سرکٹ بنائیں نئے سرکٹ جتنے بنیں گے جیسے ہم نے بریج سرکٹ بنایا ڈیزرٹ سرکٹ بنایا ایک فورس سرکٹ بنایا تو یہ سرکٹ نئی چیزیں نہیں لائیں گے یہ خجانہ ہے راجستان اور میرا ماننا ہے کہ نبے پرتیشت خجانہ ابھی بھی دوا ہوا ہے ایکسپور نہیں ہوا اس پر بات کریں بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جاری رہے گا سیدھی سٹ اور سیدھی سٹ میں ہمارے ساتھ ہیں جو راجستان کی پریٹن اور دیوستان منتری ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری پال سکتا ہو دیکھیں کوئی بھی آج کی تاریخ میں پر سیلانی آتا ہے دیسی یا بیدیشی اس کو سرکٹ شا کی ضرورت ہے یہ چیز بہت آوشک ہے اور مجھے بڑے خیت کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ان دونوں ویباغوں میں پچھلے پانچ سال میں کوئی کام نہیں ہوا پانچ کروڑ سیلانی پچھلے سال آئے تھے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2020 میں ہم سیلانیوں کو اس کا ڈبل کر دیں مطلب دس کروڑ تک کے دس کروڑ تک کے لوگ جو سرکٹ والی آپ بات بتا رہے ہیں ہاروٹی سرکٹ بنا اس سے پہلے یہ جو ترکون ہے ورڈن ٹائنگل لیکن بھرتپور کو اس طرح کا فائدہ نہیں مل پایا اس ٹائنگل مہنے کے بعد آگ راجے پروڑ بلی کے بیچ میں اب بھرتپور کا میں ادھارن دوں میرا یہ کہنا ہے کہ ہر ڈیویجنل اہیڈکوارٹر پہ ہم سیلانی کو دو رات روکیں ایک بریج سرکٹ بھی ہم نے کیا ہے کیونکہ ماتھورا برندہون اس میں میں ریلیجن بھی بڑھا رہا ہوں ریلیجن وائل لائف اینڈ ٹورزم اینڈ ہیریٹیج سائٹس یہ تینوں کا ہم ملاب کر کے نئے سرکٹ بنانا چاہتے ہیں ایک دن آپ جائیے ڈیگ ڈیگ ہے تیس کلومیٹر دور پیلیسز دیکھئے وہاں سے نند گاؤں برسانا جائیے جو تیس کلومیٹر دور ہیں پھر گوگردن ہے ماتھورا ہے مرندہون ہے اپنے سیلانی کو جائے سکتے ہیں دوسرے دن آپ جائیں بڑھ سینکچوری آپ فتے پر سیکری جائیں فتے پر سیکری 18 کلومیٹر دور ہے بھرات پر سے آپ کو تاج جب ہوگا اور تاج مہل 55 کلومیٹر دور تاج مہل دیکھیں لال کلات دیکھیں واپس آگیا دو دن وہاں رکھیں تو فٹو فال بھی بڑھ گیا اور ہماری بزنس بھی بڑھ گیا اب میں آپ کو ادھارہ دوں دھولپور کا دھولپور میں میں نے وان منتری کو چتھی لکھی ہے یہ ہمارے جو سلوت بیر ہیں جن کو بولتے ہیں بھالو اپنے یہ ان کی سنکھیا 12 ہے چھوٹی سی جگہ ون ویار سینکچوری میں اس کو اگر یہ بیر سینکچوری ڈیکلیئر کرتے ہیں جیسے انہوں نے گھریال سینکچوری چمبل پر ڈیکلیئر کری ہے تو مچکنڈ دیکھیں آپ اور صویرے اپنا گھریال سینکچوری دیکھیں سلوت بیر سینکچوری دیکھیں جن کو جانا ہو درگہ دیکھیں مشہور درگہ بھی ہے یہ دیکھ کر کے اور راتری آپ چمبل میں کے کنارے آر ٹی ڈی سی کا ایک ٹینٹڈ لگجوریس کیمپ ہو اس میں آرام کریں الور میں آپ کو تاجہ ہوگا سن کر کے کہ کیول دو تین کلوں کو چھوڑ کر لوگ اس کی بارے میں جانتے بھی نہیں باون کلے ہیں ایک جلے میں میرے کے حال سے آپ کو بھی جانکاری نہیں تھی کیونکہ باون کلے ہیں الور کلے میں تو نئی چیزیں کو ڈسکور کرنا ہے ویسے بھی کھیتی اور پسپالن کے بعد سب سے بڑا سکوپ یہ دیکھیں اس میں آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کر کے ایک ایم ایو سائن کیا ہم نے یونیسکو سے چار ڈسٹرکس کے لیے ڈہزر ڈسٹرکس اور راجستان ایک ہے آپ کی جیسل میر بارڈ میر جھوتپور اور بھی کانیر اس میں انہوں نے تین سال کے اندر اندر جو ہمارا ڈائنگ کلچر ہے جیسے دری میکنگ دری بنانا اب لوگ بند کر دیا پوٹری بنتی تھی یا لوکل انسٹرومنٹ بجاتی تھی لوگ الگ الگ کلائیں تھی ان کلاؤں کو ہم ریوائیو کر کے اور سیلانیوں کو وہاں لینے جانا چاہتے ہیں اور گاؤں کے بیچ میں بیٹھا کر کے ان کو ان کے ساتھ انٹریکشن ہو اس سے جو چیز ہوگی کہ روجگار بہت پڑے گا جیسے آپ مان لیجے ایک پرٹیکلر انسٹرومنٹ آپ بجاتے ہیں میں آپ کا پتر ہوں مجھے اور آپ کی کمائی نہیں ہو رہی تو میں اور اس کو نہیں سیکھوں گا کلاؤں میں نوکلی ڈونوں میں یا میں اور کوئی دھندہ کروں گا لوگ کلاؤں کی بجائے تو لوگ کلاؤں ختم ہو جائے یہ سرکشن کے راستے آپ تلاس رہے ہیں نئے ڈیسٹینیسنس آپ تلاس رہے ہیں جس لئے سرکار نے بھی کوشش کی تھی ایک ٹیگ لائن بھی دی تھی انہوں نے جانے کیا دکھ جائے جس سے میں اینگری نہیں کرتا آپ نے اس کو بدل دیا آپ نے اس کو بدل دیا جانے کیا دیکھتے ہیں ایسی بھی چیز دیکھ سکتی جس کو سہلانڈین دیکھنا نہیں چاہے اور کیول ایک فرم کو oblige کرنے کے لئے پدھاروں مارے دیش کو ہٹھا کر کے یہ ٹیگ لائن لگائی گئی اور اس کا نو کروڑ کا ٹیڈڈر ہوا کیول ایک فرم کو oblige کرنے کے لئے تو اس طرح کی لوٹ میرے کارکال میں تو ہوگی نہیں انفرسٹکچر اس طرح سے نہیں ہے سڑکیں اچھی ہیں لیکن بسیں نہیں ہیں ٹرین کنیکٹیوٹی نہیں ہے اگر بات کریں ائر کنیکٹیوٹی کی تو وہ جیسے 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 مئر میں شروع ہوتی ہے تھوڑے دن بعد میں بند ہو جاتی ہے ایسے میں ٹیوریسٹ کس طرح سے آس پست ہوگا کہ اس کو کنیکٹیوٹی بھی لے گی دس دن پہلے میرے پاس ائر ایشیا کے سی او آئے تھے اور انڈیا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سے بڑا جو مارکٹ ہے اس کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہم ائر کنیکٹیوٹی ہمارے لئے بہت ضروری ہے جاہے وہ بکانیر ہو چاہے وہ جودپور ہو چاہے ادھےپور ہو چاہے جہپور ہو اور جہاں جہاں اور ایک آگرہ کا انہوں نے بھی نام دیا تو اس کے لئے ہم پرمیشنز لے رہے ہیں اور جو مارکٹ اب تک ٹیپ نہیں ہوا سب سے بڑا مارکٹ وہ ہے آج کا چائنا اور ایشیا کا یہاں یورپینز آتے ہیں امریکنز آتے ہیں اب ٹیپ کرنا ہے ہم کو ایسٹ یورپ کو اور آپ کے ایشیا کو اور چائنا کو تو ان سے سیلانیوں کے لئے بات چل رہی ہے اب میرا تو یہی لوگوں سے کہنا ہے جو پانچ ستارہ ہوتلوں کے مالک ہیں یا بڑے بڑے چینز ہیں کہ آپ جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کرو گئے ہمارے ساتھ ہمارا کیا ہے راجستان کو سیل کرنا کہ آپ آئیے راجستان میں دیکھیں ہیں سب کچھ ہیں کیا نہیں ہے ہمارا ہاں ایک برف ضرور نہیں ہے اس کے علاوہ سب چیز ہیں تو اس کس طریقے سے اس کو کریں اس کے لئے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اور سمیں سمیں پر اس کی میٹنگ بھی اب ہوں گی اور نشت روپ سے آپ کو صدار دخائی دے ایک بڑے لیتے ہیں سنگھ صاحب اس کے بعد جاری رہے گا سیدھی سٹ اور سیدھی سٹ میں آج ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں پریٹن اور دیوستان منتری شریف شواندہ سنگھ پر پھر آپ کا سواگت ہے آج سیدھی سٹ میں ہمارے ساتھ پریٹن اور دیوستان منتری شریف شواندہ سنگھ سنگھ صاحب آپ نے کئی یوزنہ بدائی پریٹن نیتی بھی آپ کی بن رہی ہے ایک سوال یہ اٹھتا ہے جو ٹرین شروع کی گئی تھی پیلے سون ویل وہ گھاٹے میں چل رہی ہے آٹی ڈی سی گھاٹے میں آپ کے پاس بھی وزٹ نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کریں گے خاص طور پر اس تھی میں جب اتنے لوگوں کروزگار ملتا ہے دیکھیں میرا اس میں جو سجیشن دیا گیا ہے کہ جو پراپرٹیز ایسی ہیں جن میں ہم بلکل ہی لاؤس میں جائیں گے ایسا دوسا کا مڈوے اس میں آپ دس کروڑ روپے بھی لگا دیجیں تو وہ چلنے والا نہیں ہے کیونکہ ایک سے ایک آلیشان مڈوے میں وہاں بن چکے ہیں لیکن اس زمین کی قیمت اتنی اگر اس کا اوپن آن لائن یا ویسے آکشن کیا جائے اس پیسے کو اگر ہم خاصا کھڑی جیسے جگہ میں لگا دیں یا آنند بھون میں لگا دیں جو ہیریٹیج پروپرٹی ہے یا جھومر بھون میں لگا دیں جو ہیریٹیج پروپرٹی ہے یا ہم اس کو لگا دیں سلی سیٹ میں تو کتنی ہماری آمد بھی بڑھے گی کچھ پی 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 موڈ میں بھی جانے چاہیے یہ چرچہ ہو چکی ہے ایک بار پریلیمی چرچہ ہو چکی ہے کیونکہ آج ریٹیڈیج سی ہمارا بلیڈنگ پوائنٹ ہے وہاں سے جو فائننس جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کی تنگھائیں تک نہیں بڑھ پا رہا ہے اور یہ دوربھاگ اس لیے رہا کہ پچھلے کائرک پانچ سالوں میں اس پچھلی سرکار نے کچھ بھی ایسا قدم نہیں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ ان کو ریوائب کیا جا سکے تو میرا کہنے کا مطلب ہے ایکشن چاہیے جیسے ایک سیلانی آنے سے ٹریبل ایجنٹ جو اس کو بک کرتا ہے اس سے لے کر کے چاہے گائیڈ ہو چاہے رکشہ والا ہو چاہے تھری والا ہو چاہے جہاں سے دکان سے وہ خریدتا ہو چاہے بس والا ہو چھالیس لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے روجگار ملتا ہے ایک ٹورس سے ایک ٹورس سے بردیش سے جو آتے ہیں یہ آدھیان سے آتے ہیں اچھا ایک ویبھاگ آپ کو اور ملا ہے وہ بھی بڑی سنوتی ہے کیونکہ دیوستان ویبھاگ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو پوجاری ہیں ان کے پاس جو دیپک کرنے کے لیے بطی ہے اس کے پیسے نہیں یہ جو ویبھاگ تھا یہ تو بالکل وینٹیلیٹر پہ ہے اس کو کہتے ہیں جبکہ کھربوں کی سمپتی ہے کھربوں کی سمپتی ہے اس کے پاس اور چاہیں تو ہم اتنی انکم کر سکتے ہیں کہ ہم اور ویبھاگوں کو پیسہ لون پر دے سکتے ہیں لیکن پروائیڈر اس کو صحیح طریقے سے چلا جائے میں آپ کو دھارڈ دوں گا چار سو تیرانویں دکان ہیں دیوستان کی بھرتپور میں ہیں لکشمن مندر اور انہا مندر میں اور ان کا قرائیہ کسی کا پچاس روپے کسی کا سو روپے جبکہ وہ سبلیٹ کر چکے ہیں لوگ ان کو پچیس پچیس لاکھ روپے پگڑی لے کرتے ہیں سبلیٹ کر دی ہیں سبلیٹ کر دی ہیں اب دیکھیں باسٹھ مائنز ہیں کیسر یا مائنز ہیں وہ مائنز پر کسی نے ایک نوٹس لگا دیا سن 2001 میں یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فورسٹ کیا ایریا یا مائننگ نہیں کی جائے دیوستان نے اس میں انٹریسٹ چھوڑ دیا فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے انٹریسٹ چھوڑ دیا لیکن وہاں جو لوکل لوگ ہیں وہ اس پر نچلے طبقے کے افسروں سے مل کر کے فل سکیل مائننگ کر رہے ہیں جن میں 32 مائن تو گرین ماربل کی ہے تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کتنا چونہ لگا جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو اکتالیس پروپرٹیز ایسی ہیں جب میں ریویو میٹنگ لیئے ادھائپور میں جو کہ عربوں خربوں کی ہیں اور راجستان سے باہر ہیں مہاراشتر میں ہیں اور انگاباد میں دوارکہ میں ہیں ڈلی میں ہیں جنتر منتر پر ایک اس ڈائے جار ورگج کا پلوٹ ہے بیرو جی کے مندر کے نام سے کیا قیمت ہوگی اس پر قبضہ ہوگی اس پر قابض ہو چکے ہیں سب جگہ قبضے ہو رہے ہیں دیوستان کی ہزاروں اکڑ جیمین پر لوگ قبضہ کر لیا اور مکان ہوگا نہیں اب ہر سے تو ہم کیس لڑنی سکتے لیکن ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ جہاں ہم خالی کر آ سکتے ہیں وہاں ہم خالی کر آئیں گے چاہ پولیس کی مدد لینی پڑے ہمیں اور جو مندر آج جو آپ کہہ رہے نا پوجاریوں کی اگربتی جنانے کے لئے پیسہ نہیں ہے یہ کہنے پرچار کیا جا رہا ہے کیونکہ کسی بھی مندر پر آپ دیوستان کے بچے جائیں اس میں چڑھاو تو آئی رہا ہے وہ چڑھاوے کا کوئی لے کا جوکہ نہیں پرسپسن تو یہ یہ کہ ان کے پاس میں مجھا کرنے کے لئے پیسہ نہیں پرسپسن یہ کریٹ کیا گیا ہے پرسپسن یہ کریٹ کیا گیا ہے اب جیسے بہت سے مندر ایسے ہیں جن کو جینوں دھار کی ضرورت ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ بھی ہیں یا بڑے بڑے انجیوز ہیں کہ آپ اڈاپٹ کریئے ایک مندر آپ اڈاپٹ کریئے ایک مندر اور آپ اس میں ایک نئی سکیم چلانا چاہتے ہیں آپ جیسے بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں ایک مندر اڈاپٹ کر لیجئے کیا دکھت آ رہی ہے آپ اس کا جینوں دھار کرا دیجئے آ رہا ہے اس کا رسپونس اس کا رسپونس دو تین جگہ تو آیا بھرتپور میں ہی آیا ہے دو تین جگہ رسپونس اس سے مجھے بڑے بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن چونہتی بڑی ہے اور افستانوں کو نہ کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں جن کو درست کرنا پڑے گا اچھا کام کرے گا پورا سہیوگ ملے گا اچھا کام نہیں کریں گے تو ان کو جو سزا ملنی چاہیے ہو سزا بھی ملے گی زمین کا آدمی ہو زمین کا کام کروں گا اور جتنی جنتہ کی سیوہ ہوگی اب جیسے آپ یہ دیکھئے کسی نے قلپنا نہیں کری تھی برشت ناغرک جو تیر تھیوجنا ہے اس کے تیضا پشوپتی نات کو میں کیوں نہیں ہوای جازہ سے بیچ سکتے لوگوں اور اس پر اسپیشلی میں نے دو چیز رکھی جو پہلے نہیں تھی میں نے پانچ پرسنٹ آرکشنٹ کیا اس میں بین تھا پہلے پانچ جار سے دس جار ہم نے کسی کی سنکھیا بڑھائی اور ہم نے جو ریٹائیڈ گورنمنٹ ایمپلوئی ہے جس لئے چاہے وہ سپائی ہو دیش کی سیوہ کی ہو پوری اپنی زندگی اس سے ریٹائر ہوا ہو چاہے پردیش کی سیوہ کی ہو اس کا عدقار کیوں نہیں بنتا ہے جانے کا ان کو پانچ پرسنٹ آرکشنٹ کیا ہے اور پانچ پرسنٹ آرکشنٹ کیا ہے پترکاروں اس زمانے میں جو ستر سال کے بزرگ ہیں اس زمانے میں تنخواہیں اتنی نہیں تھی اور آج اگر ان کی فیملی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے جانے کے لیے تو پانچ پرسنٹ 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 کیا پانچ پرسنٹ گورنمنٹ اپلوئیز ہو پترکاروں کو آرکشنٹ کرنے کا ایک فائدہ ہم نے اور سوچا کہ ون سپ جرنلسٹ آلویز جرنلسٹ چاہے آپ نبی سالے کیوں نہیں ہو جائیں آپ ہم کو فیڈ ویک علاقے دیں گے بھئی آپ کی یہ کمیتی آپ کی یہ آپ کی خامیاں ہیں ان میں آپ یہ صدار کریں وہ وچار وہ ان سے ہم لینا چاہتے ہیں اچھے ایک نئی چیز آپ نے رکھی سرکتے سامنے کہ دنیا کے سب سے بڑے سیلانی مہتمگا دیتے ہیں جی میں ان کو سب سے بڑا پریٹک مانتا ہوں جہاں جہاں بھی گئے ہو وہاں بھی اپنے اسی انداز میں گئے جیسا کہ چاہے وہ وستروں ہو چاہے ان کا جو بول ہو چاہے ان کا جو بھی قطری ہو جائے ان کے جو عادرش تھے ان کو لے کر کے ساتھ گئے اور میں سب سے بڑا ان کو سیلانی مانتا ہوں ایک بات اور آتی ہے آخری سوال ہے کہ اگریسیو ہیں کامکاز کے لحاظ سے ویوار کے لحاظ سے لیکن منتری بننے کے بعد میں وہ ڈیفنسیو نظر آنے لگے حالانکہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے آج میں سرکار میں منتری ہوں منتری کو وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اپنے کامکاز کا احساس ہونا چاہیے اور جو جیسے کہتے ہیں نا پہلے جو سپشت وادت آتا ہے وہ آج بھی ہے لیکن اب ایمان ناری کے بات کہوں گا سوچ کے بولتا ہوں پہلے بھی سوچ کے بولتا تھا لیکن دوسرا لحظہ آتا اب ذمہ داری ہے کیونکہ اب میں بولنا میرا بولنا سرکار کا بولنا ہے انڈیویجول کا ایک انڈیویجول کا بولنا نہیں ہے اور میں شپت سے بندے ہوں بہت بہت آبھار آپ کا بڑی کرپاہ جو راجتان کے پریٹرن اور دیوستان منتری ہیں سیدھی سٹھ میں اگلے سٹھتہ پھر کسی سٹھت کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہیے راجتان کا نمبر ون نیو چینل موسیقی